صاحب یہ دیکھیں ویل نون شخصیت ایک مائناس صحافی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ان کے ساتھ ملینز میں ان کے فالوارز ہیں ویڈیوز ان کی ملینز میں جاتی ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں اور چلیں کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کا دفاع کرنا اس کا حق ہے اور جو الزام لگا رہا ہے وہ الزام سے ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن صاحب چائلڈ پورنگرافی جیسے اگر الزامات لگیں گے تو سوچیں صاحب یہ تو ایک ویل نون شخصیت ہیں جن پر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں ایک عام انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اگر وہ ریاست کے حوالے سے کوئی بات کہہ دے اور ریاست اس پر غصہ ہو جائے تو ریاست تو ماج ایسی ہوتی ہے لیکن اس طرح کے الزامات لگائیں گے پھر نہیں تو بہت برا ہوگا اور یہ کوئی نیا ہے وہ طریقہ وارداتی میں یہ یاد آئی جیسے پورنگرافی کے الزام یہ الزام تو مطلب ہے ہمارے اوپر بھی لگا دیا تھے لوگوں نے یہ بڑا شوق ہے میں اس کی دوہزار پندرہ کی بات کروں تو اسی طرح کے بہت اضامات لگے تھے اور اس کو عدالتوں نے نکال کے پھیک دیا تھا اسی طرح جو میری ساتھ ہیں جو عمران ریاض کے اوپر اس طرح کے الزام لگائے اس کو بھی نکال کر عدالت نے پھیک دیا وہ بھول نہیں کرے پیانا قسم کا مطلب اپنے موہ پہ خود یہ لوگ کالک مل رہے ہیں اتنا کمزور کیس بنا کر تو کیس ہے ایسے دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ آپ سے آپ کو سباب دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ ملک میں پلاریزیشن بہت زیادہ ہے ایسے وقت میں آپ کو سیاسی تلقییاں اور حدت کم کرنے کی ضرورت ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا یہ سمجھتے ہیں کہ جبر کر کے دھمتا کر رشوت دے کے لالج دے کر کسی کو مقدمہ بنا کر کسی کو پکڑ کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں امن و سکونت آئیتا تو یہ بڑی ان کی غلط سہمی ہے غلط سہمی ہے اور یہ اولڈ سکول ٹیکٹکس ہیں سر آپ پرانے صحافی ہیں آپ کو بتاؤ گا سر یہ اولڈ سکول ٹیکٹکس ہیں نو لیک جب بھی حکومت میں آتی ہے اس طرح کے ٹیکٹکس اپناتی ہے